السلام علیکم جی میں فرضانہ اجاز بانسرا گلی دو دن پہلے سنی بینک میں ازہر اے ایس پی ازہر کی کچہری میں ایک واقعہ ہوا جس کی سی سی فوٹیج اور پریس ریلیز انہوں نے اپنے افیشل پیج پر اپلوڈ کی مجھے ایک ویشن کرنا ہے کہ افیشل پیج کا مطلب ہے کہ سرکاری ادارے کا ایک ایسا پیج جس کو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں سرکاری افیسر مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ ہم جن افیسر پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مجھ نہیں چھو گی تو وہ اس کو چھان بین کر کے ایک جائز اور حق کا فیصلہ کریں گے اس پیج کے اوپر جو پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو فوٹیج جاری کی جاتی ہے وہ دونوں آپ اس میں میچ نہیں کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات فوٹیج ایڈٹ کر کے اپلوڈ ہوئی ہے جو ابھی تک ہمارے کسی ہائے افیشل نے نوٹس نہیں کی اور وہاں سے ریموو نہیں کی خیر اینی آو ایس پی ازر صاحب نے اپنی عزت اور ساخر چانے کے لیے وہ فوٹیج ایک خاتون کی فوٹیج اپنے لیے ہیوز کی گریٹ گوڈ اینف سسٹم ہے بھائی ہو سکتا ہے اپنا افیشل پیج ہے تو ایس پی صاحب تو کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے گھر کی کسی کے گھر کی فوٹیج بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں خیر جو ان کا مزاج ہے جو ان کے مزاج میں جو لگائے ہیں ایس پی صاحب اجارہ داری ہے فیرونیت ہے ان کے اندر ایک خدادات قسم کا وہ ہے وہ کر سکتے ہیں خیر کوئی نہیں گوڈ اینف اپنی ساکھ بچانے کے لیے ضرور کرنا چاہیے ان کو کریں لیکن میرے ساتھ رب کی ذات ہے فوٹیج ایڈٹ کر کے اپلوڈ کی گئی ہے جس پہ میں بالکل بالکل حق رکھتی ہوں کہ اس کو اس کو فرانزی کے لیے بھجوائی جائے اس فوٹیج کو کلیر کر کے بھی میں چاہوں گی کسی پیج پہ اپلوڈ کیا جائے اور جسا پنجاب پولیس جتنی ایکٹیو ہے وہ فوٹیج ہر جگہ بھیجنے میں اور ہر جگہ اس کے نیچے کومنٹ کروانے میں اللہ خیر کرے تو رب کسی کو زلیل نہ کرنا چاہے تو کوئی بندہ کسی کو نہیں کر سکتا ہے نہیں یہ ایک اس بی صاحب نے جس جگہ پہ فوٹیج کو بلیک کر دیا ہے وہاں پہ وہ مجھے دھکا دیتے ہیں دیوار کے ساتھ مارتے ہیں اور بھاکے فرار ہو جاتے ہیں خیر میں فرار نہ بھی ہوتے تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی میں اگریسیف تھی کیونکہ مجھے اس رویہ کی ایک پڑے لکھے بندے سے بالکل امید نہیں تھی اور پڑے لکھے سے زیادہ وہ اس سیٹ پہ موجود تھا جہاں ہم جیسے لوگ جاتے ہیں خیر مری کا تو مزاج ہے مری کی عدالت میں مری کی تھانے میں مری کی کچھائریوں میں خواتین کو تو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس کا مثال نہیں ملتی کہ پنجاز پولیس تو اس سارے معاملات میں بہت ہی آگئے ہیں رب العزت ان کو ہدایت دے اور رب العزت ہمیں ہمیں رب العزت ایسے معاملات سے بچائے کہ ہم ان کی ہتے نہ چڑیں یا ہم وہاں نہ جائیں خیر یہ ان کا مزاج ہے جھوٹ کو چھپانے میں آپ کو زیرو کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن سچ کو بتانے میں آپ کی جھوٹیاں گز جات ہیں آپ کی ہڑیاں گز جات ہیں آپ کو مری تھانے میں عورت کو انصاف تو دور کی بات عزت دینا محال ہے بھئی عزت دینا اتنا مشکل ہے ان کو مری مری کا مزاج ہے کہ عورت کو عزت دینی نہیں ہے عورت عورت تو ہے بہت گندی چیز خیر یہ سب جانتے ہیں مری کی وقتن فوقتن چیزیں اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں مری کا مری میں ٹھیک چیزیں اسی لیے نہیں ہو سکتی کیوں کہ مری کی پولیس ہی نہیں ٹھیک کرنا چاہتی وہ جن کے اگنس میں نے کمپلینٹ کی ان کو میرے سے پہلے رخصت کر دیا گیا اور ہمیں کہا گیا جی آپ پہ بھی ایک کمپلین ہے میرے میاں کو کہا گیا آپ بیٹھیں آپ پہ کمپلین ہے آپ اس کو تو سنیں اور جب ہم اپنی کمپلینٹ کے اگنس بلایا جاتے ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ ہمیں سنیں گے تو وہ ہمیں سنتے نہیں ہیں ہمیں بتاتے ہیں جی آپ کدھر بہت اچھا نہیں آپ پہ بھی تو ایک کمپلینٹ آگیا اور کمپلینٹ کیا جی آپ کا جو سی زی کیمرہ فوٹیج ہے وہ کسی اور کے سین کو کور کر رہا ہے بھائی مجھ پہ اٹائک ہو ہے میں اچولی کہانی یہ ہے کہ میں اس تھانے کے چکر بڑے عرصے سے مری کچائری تھانہ پولیس سارے چکر میں لگاتی رہی ہوں یہ وہ ان لیگل کنسٹرکشن ہے یہ تین بیلڈنگز ہیں یہ ان کے نیچے میرا گھر ہے ان بیلڈنگ کے عوض میں ظلیل و خواروں کے رہ گئی ہوں مری میں تین منزل سے زیادہ آپ نہیں بنا سکتے یہ ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ فلور بیلڈنگز کڑی ہیں کیونکہ ان لوگوں کا پاوہ ہے پی جی آئے کے ایمین ایس ہاجی ہاجی امتیاز ہیں جی منڈی بھاودین سے ان کا فرنٹ مینس سیال شہزاد سیال ٹھیک ہے جی یہ لیگل کنسٹرکشن جو اس کے ایک دو فلور ڈیمولیش کروائے جی ہم نے بڑی ایری چوٹی کا زور لگا کے صرف دو فلور ڈیمولیش ہوئے ایک شٹرنگ ہوئے ایک فلور اب یہ اس کی چوکی دار ہے جو ہمیں اس طرح سے تھرڈ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں ہمیں نقصان دیتے ہیں ہم نے ان کے اگنسٹ اپلیکیشن دی تھی کیونکہ اسی بلڈنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بلڈنگ ہے جو راو مقصود کی ہے اس کا جب ایک فلور ڈیمولیش ہوا تھا جو آج بھی بڑی شان سے کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ان لیکل یہ شہزاد سیال نے بیچی ہے یہ بنا کے بے دی یہ بھی ان لیکل کنسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا اب جو بلڈنگ ہے راو مقصود کی ڈیمولیش ہوئی تھی تو ہم پہ پندرہ بندوں نے اٹاک کیا تھا ہماری ٹنگی شانگیں توڑ کے چلے گئے تھے میاں کی اور یہ کیس اور ایف آئی آر کٹنے کے بعد بھی ایک دن بھی ایک بندہ اندر نہیں رہا جو مری کے تھے خیر اینی آؤ ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں ہم گھبرائے ہو لگے ہم پولیس کو ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں جی پولیس ان 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 لوگوں کے جن کے جو ان لیکل کنسٹرکشن جس کے بارے میں میں یہ لڑ ڈیم ہوں دس سال سے یہ اب جو شہزاد سیال کی بیلڈنگ ڈیمالش ہوئی ہے یہ اسی بیلڈنگ کے چوکی دار ہیں شہزاد سیال اس ان بندوں کے جو اشرف ہے شفقت ہے اور وہاں پہ بیٹھا فیصل ہے یہ پورے ان لوگوں کو پوری فلی سپورٹ دی گئی ہے کہ ہمیں تن کرنا ڈسٹرپ کرنا ہمیں دھمکیا دینا یا ہماری جہانوں کو نقصان دینا اسی کی اپلیکیشن میرے گھر کو نقصان دیا انہوں نے میں نے اپلیکیشن اس پی ازر کو دی جس نے اس کو بڑا نون سیریس لیا چلیں کوئی بات نہیں بٹ اس نے مجھے آپ کے جو آپ کے جو بیوروکریسی ہے نا آپ کے جو اس پی ازر صاحب کا جو رویہ جو مزاج شہانہ فیرونیت اس کے اندر مجھے یہ مری میں مری کا مزاج ہے مری میں اس پی اس پی تو ایک چلو کرسی پہ بیٹھا کوئی بڑی چیز کا نام ہے لیکن جو چھوٹے لیول کے بھی لوگیں وہاں پہ خاتون کو عزت دینا تو دور کی انصاف تو بڑی دور کی بات ہے عزت بھی نہیں ملتی مری کا مزاج ہے مری کا مزاج ہے کہ مری میں خاتون کو عزت نہیں دیتے وہ تھانے کی چاری میں اگر کوئی خاتون چلی جائے تو دس ہزار ٹیگ لگتے خیر اینی آو وہ تو اب جب تک یہ سلسلہ چلے گا نہ تھانا کی چاری چھوڑوں گی نام میڈیا چھوڑوں گی اور یہ میرے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہیں یہ سارے ڈاکیومنٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان لیگل کنسٹرکشن کے مطالق اور میرے پاس کچھ فون کالز کی ریکارڈنگز موجود ہیں ریکارڈنگز یہ آپ کے ہائی اوفیشلز ہیں جنہوں نے کتنا نان سیریس طریقے سے ان لیگل بیلڈنگز کو لیا اگر وہ ایک راو مقصود کی بیلڈنگ کو پہلے سیریس لے لیتے تو اگر وہ بیلڈنگ ڈیمولش نہ ہوتی وہ بنتی ہی نہ اس کو روک دیا جاتا تو ہم پہ اٹیک نہ ہوتا ہمارے میرے میاں کے لاتے نہ ٹوٹی میرے بچے بانسرہ گلی جیٹی روٹ پہ اور میز اخمی نہ ہوتے اور ایف آئی آر کر جانے کے بعد بھی ان بندوں کو پولیس نے پروٹیکٹ کیا بہت خوبصورتی تھے آلہ طریقے سے پولیس مری کا مزاج ہے چوروں کو بڑا تحفظ دیتے ہیں اپلیکیشن دے کے آپ جائیں گے آپ بڑا زلیل خوار ہو جائیں گے لیکن آپ اگر کچھ غلطی کر کے جائیں گے تو ان کو پورے طریقے پتائیں کہ آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے میں عمران خان اور اسمان بزار سر سے امید کرتی ہوں کہ وہ اس میں کچھ بہتری کی طرف لے کے جائیں عمران خان سر ہم نے آپ کو ووٹ دیا تبدیلی کے لیے اور ہم تبدیلی کی امید کرتے ہیں اس پتھائٹک سسٹم سے ہماری جان چھڑوائیں آپ کو جو ڈاکومنٹس چاہیے آپ کو جو چیز چاہیے اگر کہیں پہ بھی کوئی ان لگل چیز آپ کو میرے ڈاکومنٹس میں یا میرے سٹینڈ میں یا میں جس جنگ کو لڑی ہوں اس میں ملے تو میں بلکل قصوروار ہوں اور اے سی اے ایس پی ازر کی جو افیشل پیج پہ اپنی عزت بچانے کے لیے اور دوسرے کی عزت گرانے کے لیے فوٹیج اپلوڈ کی گئی ہے میں ریکویسٹ کرتی ہوں سینئرز کو پنجاب پولیس اور باقی سینئرز میں اتنا افیشل کے نام لے کے ڈیزگنیشن نہیں جانتی لیکن میں امید کرتی ہوں کہ اس فوٹیج کو میری ویڈیو کے دیکھنے کے بعد وہ ضرور نوٹس کریں اس چیز کو اگر ڈلیٹ نہیں کر سکتے تو اٹ لیسٹ وہ کلئر کر کے اپلوڈ کریں تاکہ دنیا کو پتا چلے اے ایس پی صاحب نے میرے ساتھ کیا کیا جزاک اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیہ فرمائے اور انشاءاللہ مزید اگر آنا پڑا تو پریس کانفرز میں بھی آپ کو کچھ چیزیں میری ملیں گی اور اس کے بعد میں باقی چیزیں بھی آپ کو جس کو جو چاہیے وہ میں دے سکتی ہوں جزاک اللہ